اعوذ باللہ من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے استعاذہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر دو پڑھیں گے مجلس نمبر ایک صفحہ نمبر ایک شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے کہیے اے حبیب اے اللہ میں شیطانوں کے وسپسوں اور قلب و روح پر ان کے ورود و تسلس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں سور مومنون آیت نمبر ستانوے و اٹھانوے قرآن و اخبار میں استعاذہ کی اہمیت قرآن مجید اور اخبار اہل بیت رسول میں جس موضوع پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ استعاذہ ہے یعنی شیطان اللہ کے شر سے اللہ تعالی کے حضور پناہ طلبی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مقدس الفاظ سے کی جاتی ہے لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ قلب انسانی میں سچی کیفیت اس کے لئے پیدا ہو تاکہ اسے صحیح معنوں میں استعاذہ کہا جا سکے استعاذہ کی اہمیت واضح کرنے کے لئے اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے پس جب تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے تو شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے نماز میں تقبیرت الاحرام کے بعد بھی استعاذہ کا حکم وارد ہوا ہے لیکن وہاں اسے آہستہ پڑھنا چاہیے مفسرین کرام نے آہستہ خوانی کی وجہ یہ بتائیے کہ پناہ طلب اس شخص کی مانند ہے جو موقع پا کر دشمن سے فرار کر کے خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اے پناہ طلب تو اپنے عدو مبین سے حالت فرار میں ہے جو کہ ہر لحظہ تیری گھات میں ہے پس اپنے آپ کو حد تل امکان اسے پوشیدہ رکھ آہستگی سے عظیم پناہ گاہ کا دروازہ کھٹکڑا عبادت کی ابتداء میں استعاذہ استعاذہ کا ایک نہائی ضروری وقت عبادت کی ابتداء کا ہے انسان جو بھی عبادت کرے اس پر لازم ہے کہ شر شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگ لے کیونکہ ابلیس کی جو جنس بشر کے ہر فرد کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت گھات تھے انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے عمل خیر کو برباد کرے اور ریا تو اسے پورا ہی نہ ہونے دے تاکہ وہ اس کے ثواب سے محروم رہے اور یا کم از کم عبادت کے بارے میں اسے ریا و غرور میں مبتلا کر دے مثلا آپ نے چاہا کہ وضو کریں تو آپ پر لازم ہے کہ پہلے استعاذہ کریں ابلیس لائین سے خدا کی پناہ مانگیں اس کے بعد وضو کریں آپ نے بارہاں دیکھا ہے کہ یہی وضو شیطان کی بازی گاہ بن گیا کیونکہ بعض اوقات ان وسوسوں کی وجہ سے جو وہ انسان کی دل میں ڈالتا ہے ساری کی ساری عبادت اکارت ہو جاتی ہے اور بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے غرص کے استعاذہ امور عبادی میں سے ہے جنہیں صحیح معنوں میں اور کمہ حقوب بجالانے کے لیے ضروری ہے کہ شیطان معلوم کے شر اور اس کے عمل لخل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لی جائے مباہ امور میں استعاذہ کی تاقید مباہ امور مثلاً کھانے پینے اور پہننے وغیرہ میں بھی استعاذہ کو حکم ہے اور ہر عمل کے لیے مخصوص دعائیں منقول ہیں مثلاً لباس پوشی کے وقت ہے خداوند میری جائے سطر کو پوشیدہ رکھ اور اسے شیطان کے عمل لقل سے محفوظ سورما ہر پست و زلیل اور ہر بلند و عزیز مقام پر شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اگر میں مز اگر مسجد میں جائیں تو استعاذہ کریں کہ مبادہ یہ دشمن انید وہاں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑے حتی کہ بیت الخلہ جاتے وقت بھی استعاذہ کی تاقید وارد ہوئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں پروردگار میں شیطان خبیص و خواستکار نجس و پلیج سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مسجد کے دروازے پر ایک متقی شخص کا بیان ہے کہ میں نے مقاشفے میں شیطانی لین کو مسجد کے دروازے پر کھڑا پایا میں نے اسے کہا کہ اے معلوم تو یہاں کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا میرے ساتھی کہیں ادھر ادھر ہو گئے ان کا انتظار کر رہا ہوں میں سمجھ گیا کہ صاحبانے عقل و شعور ہوں گے کہ یہ معلوم ان کے ساتھ مسجد میں نہیں جا سکا اور اتنی احتیاط انہوں نے ضرور کی ہوگی کہ در مزجد پر استعازہ کیا ہوگا گھر سے نکلتے وقت استعازہ پس استعازہ ہر حال میں لازم ہے جب اپن جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو شیطان دروازے پر آپ کے منتظر ہوتے ہیں گھر یا کمرے میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا استعازہ کا قائم مقام ہے کیونکہ روایت میں وارد ہوئے کہ بسم اللہ کہنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ان مقامات میں بسم اللہ کہنا دراصل استعازہ ہی ہے تاکہ شیطان اس کام میں دخل انداز نہ ہو اور وہ کام اللہ تعالی کی توفیق سے سرانجام ہو نہ کہ شیطان کی تدبیر سے اس وقت آپ استعازہ کیجئے اور یہ دعا معصور پڑھئے اللہ تعالی کے نام سے اور اسی کی توفیق سے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں میرا اس ذات اقدس پر ایمان ہے اور اسی پر میرا توقل ہے اور کوئی بھی طاقت و قوت اس ذلت کوئی بھی طاقت کوئی بھی طاقت و قوت اس ذات بزرگ اور برتر کے سیوہ امور کائنات کی مدبر و مدیر نہیں کلام پاک میں تاقیدن ارشاد ہوا ہے شیطان اور اس کا گروہ تمہارے ہر عمل کے نگران رہتے ہیں در حالانکہ تم ان کے وجود سے بے خبر ہوتے ہو اے باہرحال اسے اپنا دشمن سمجھو کیونکہ ہم نے شیطان کو بے ایمانوں کا دوست بنایا ہے شیطان معلوم سے صرف ایک چیز آپ کو بچا سکتی ہے اور وہ استعازہ ہے اللہ تعالی کی پہنہ کے علاوہ اس سے محفوظ رہنے کی کوئی اور راہ نہیں اس شخص کی طرح جو کسی بڑے آدمی کی خیمے پر آنا چاہ رہا ہو جس کے دروازے پر ایک خوخار کتہ بیٹھا ہے جو آپ کو اندر نہیں جانے دے رہا آپ کا فرض ہے کہ صاحب خیمہ سے پناہ طلب کریں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں برہ کرم اس جان لیوہ رکاوٹ کو دور فرمائیے یہ بارحال ایک مثال تھی جو بیان کی گئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کا حکم ہے انسان تو بھی چاہتا ہے کہ بارگاہے خود تک رسائی حاصل کرے در حالانکہ شیطان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ تو وہاں تک نہ پہنچنے پائے وہ تیرے کام میں اس قدر خرابی اور رکاوٹ ڈالتا ہے کہ تیرے لیے اپنی منزل مقصود تک رسائی محال ہو جاتی ہے اس صورت سے نجات کی واحد صورت خدا سے استعاذہ ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہیے اے حبیب اے اللہ میں شیطانوں کے وسوسوں اور قلب اور روح پر ان کے ورود اور تسلل سے تیری پنہ طلب کرتا ہوں اسی طرح سورہ موزتین میں پس جب شیطان جب پس جب دشمن اس قدر جری اور قوی ہو تو آپ کو اور مجھے آرام نہیں کرنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے تمام قوہ کو مجتمع کر کے اس سے بچنے کی تدبیر اللہ تعالی کی پناہ میں رہ کر کرنی چاہیے ورنہ دفاتن آپ محسوس کریں گے کہ جس آستانے پر آپ مدتوں سر اطاعت و عقیدت خم کیے پڑے رہے ہیں وہ تو شیطان کا ہے جسے آپ نادانی اور بے خبری سے اللہ کا سمجھتے رہے اس مدت میں آپ پکارتے تو آپ خدا کو تھے لیکن دراصل مخاطب آپ کا شیطان تھا مو سے تو آپ یا اللہ کہتے تھے لیکن اطاعت آپ کی شیطان کی تھی پوری عمر شیطان کی پوجہ منتخب تواریخ میں ایک حقایت نقل کی گئی ہے میرے استاد مروم سید علی حائری نے اپنے ایک درس میں فرمایا اسفہان کے کسی گاؤں میں ایک مریض حالت نظر میں تھا گاؤں کے زاہد عالم سے درخواست کی گئی کہ اس کے سرانے آ کر اسے تلقین کریں تلقین کے دوران جب وہ مریض لا الہ الا اللہ کہہ کر خدا سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت شہادت دیتا تھا تو کمرے کی گوشے میں سے آواز آتی تھی صدقت ابدی میرے بندے تو نے سچ کا اور جب وہ یا اللہ کہتا تو کونے سے آواز آتی میرے بندے میں حاضر ہوں عالم نے پوچھا اے صاحب آواز تو کون ہے تو جواب میں آواز بولی میں اس کا معبود ہوں جس کی اس نے ساری عمر پرستش کی ہے میں شیطان ہوں جی ہاں حقیقت یہی ہے کہ اس کا معبود شیطانی تھا جس کی ہر صدہ پر اس نے لبیک کا صبح و شام اسی کے حکم پر ناچتا رہا زبان اس کی اسی تلقین سے گویا تھی آنکھ اس کی اسی کے ارادے سے دیکھتی تھی اور دل اس کا اسی کی خواہش پر عمل پیرا تھا ساری عمر جب وہ اسی حالت میں رہا تو اب وہ یا رب کہے یا یا عبلیس مخاطب اور مجیب اس کا شیطانی ہوگا اور اگر دم نزہ پر پردہ اڑ بھی گیا تو سوائے حسرت و حرمان کے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور افسوس و ندامت کا کیا فائدہ ہے اہل ایمان کوشش کیجئے کہ اس تازہ پر عمل پیرا رہیں دشمن کو کمزور اس کے کام کو معمولی نہ سمجھیے یہ خیال نہ کیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ادا کر دینا کافی ہے یاد رکھیے کہ جب تک آپ ان کلمات کی حقیقت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا حکومت نامیرموں سے خلوت غصہ روایت اہل بیت علیہ السلام میں چند مواقع پر استعاذہ کی خصوصی تعقید وارد ہوئی ہے نمبر ایک قضاوت قاضی کے لیے فریاد رسی اور انساء کے نازک موقع پر استعاذہ کے بغیر چارہ نہیں نمبر دو خلوت خلوت بانا محرم پرائی عورت کے ساتھ خلوت اتنا نازک اور خطرناک موقع ہوتا ہے کہ شیطان خوامہ خوام مسلط ہو جاتا ہے اور ایسے انداز میں ظاہر ہو کر وسوسہ انداز ہوتا ہے کہ انسان چاہے حلاقت میں گر جاتا ہے نمبر تین غصہ قضاوت اور خلوت بانا محرم تو اتفاق کی بات ہے لیکن غیز و غزب کی حالت انسان کے لیے سخت ابتلا کا وقت ہوتا ہے جب انسان غزبناک ہوتا ہے تو اس کے خون میں جوش آتا ہے اور شیطان پوری قوت سے اس پر سوار ہو جاتا ہے چونکہ شیطان اپنی خلقت کے اعتبار سے آتشی اور لطیف ہے لہٰذا بجلی کسی قوت سے انسان میں نفوس کر جاتا ہے آپ اسی مثال سے جو شیطان نے حضرت نو سے بیان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے شیطان کے الفاظ یہ ہیں غیز و غزب کے وقت انسان کی میرے ہاتھ میں وہ حالت ہوتی ہے جو بچے کے ہاتھ میں گیند کی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ بچہ گیند کو جس طرح چاہے جس طرف چاہے بہ آسانی پھینکتا ہے اسی طرح شیطان بھی انسان پر غیز و غزب کے عالم میں ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ اسے ہر حرام کام کرواتا ہے اور تاجب نہیں اگر اس کے زیر اثر انسان سے کفو بھی سرزد ہو جائے اس کے زیر اثر انسان سے کفر بھی سرزد ہو جائے اس خطرناک صورت احوال سے صرف وہ خوش قسمت افراد بچ سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر خاص ہو مجلس نمبر دو صفحہ نمبر ساتھ گزشتہ کی گزارشات کا خلاصہ یہ ہو کہ مومنین کو چاہیے کہ مسئلہ استعاذہ کو اہمیت دے اور نصر قرآن کے مطابق ہر حال میں شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کیونکہ انہوں نے نہ کبھی انسان کو اس کے اپنے حال پر آزاد چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی چھوڑیں گے ان کی انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان سے فیل خیر سرزد نہ ہو اور اگر کبھی وہ اس کی کوشش کرے تو اسے ناکام بنا دیں اور اسے خراب کر کے تکمیل تک نہ پہنچنے دیں بعض مواقع پر ان کی یہ کوشش بہت ہی سخت ہوتی اور بالقصوص تین مواقع قضاوت خلوت برنامہرم اور غیز و غزب پر تو جیسا کہ شب گزشتہ مثالوں سے واضح کیا گیا وہ ہر ممکن طریق سے انسان کو تباہ کرنے کی صحیح کرتے ہیں دامی شیطان آج رات تین مزید عمال عمال خیر اہد نظر اور صدقے کا ذکر کیا جائے گا جن کی انجام دہی میں شیطان فریب و اغوا کی پوری توانائی کے ساتھ رکھنا انداز ہوتا ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی عمل کے کرنے یا اسے ترک کر دینے کا اہد کرے یا ایسی نظر مانے جو فقعی اعتبار سے کتب عمال میں مذکور شرائط صحت پر پوری اترتی ہو تو شیطان ہر ممکن طریقے سے اسے باز رکھنے کی صحیح کرتا ہے اور اس کی شکست کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اسی طرح جب کوئی رائے خدا میں صدقہ دینا چاہتا ہے تو شیطان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صدقہ نہ دے سکے کیونکہ مومن کے صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے چنانچہ اخبار میں آیا ہے کہ جو ہی کوئی مومن صدقہ دینے کے ارادے سے اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے جاتا ہے تو شیطان کے ستر چیلے اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور ہر ممکن وسوسہ سے اسے باز رکھنے کی کوشش کرتے کبھی وہ حضبت تمبی خدا وندیش سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اڑسٹھ شیطان تمہیں غریبی اور مفلیسی سے ڈراتا ہے اور خواہش کے ارتکار پر روکتا ہے آپ کو اس باز سے ڈرائیں گے کہ صدقہ کی رقم دے دینے کے بعد آپ مفلیس و محتاج ہو جائیں گے اور کبھی یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ اس کے بعد اگر کوئی ضروری ضرور تر موقع خرچ کرنے کا آ گیا تو آپ پیسے کہاں سے لائیں گے لہٰذا اس صدقے سے باز رہیے غرص کے اس کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ آپ رائے خدا میں کوئی پیسہ خرچ نہ کریں صدقہ کر کے اسے جتاؤ نہیں اور اگر آپ نے صدقہ دے ہی دیا تو اب شیطان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے باطل کر دے اور اس کا ثواب آپ کو نہ مل سکے چنانچہ آپ کو احسان جتانے پر اپسائے گا مثلا آپ کے دل میں ڈالے گا کہ آپ صدقہ وصول کرنے والے سے کہیں یہ میں ہی تھا کہ جس نے رحم کھا کر اس آڑے وقت میں تمہاری مدد کر دی ورنہ کوئی دوسرا تمہاری دستگیری نہ کرتا اور یہ اور یا یہ آپ کی زبان سے کہہ لوا کر کہ صدقہ وصول کرنے والے کو ذہنی عذیت دلائی کے اب تو یہ لے لو لیکن آئندہ کے لئے اس کام سے باز آ جاؤ اور دوبارہ میرے پاس نہ آنا وغیرہ چنانچہ کلام پاک میں واضح ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ذہنی عذیت دے کر باطل نہ کرو بارحال چونکہ آپ کا دشمنی دشمن ازلی شیطان یہی چاہے گا کہ آپ کا خار خیر بے اثر ہو جائے لہٰذا آپ کو بھی اس کی اس منحوز کوشش کو باطل کرنی کی صحیح بلیغ کرنی چاہیے شیطان کی نظر دل پر ہے سب تفاصیر میں خصوصا مجموع بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ شیطان ہمیشہ مومن کے دل پر نظر رکھتا ہے اور جب اسے عبادت تِ خدا میں مصروف پاتا ہے تو یہ فرار کر جاتا ہے نبی کا ارشاد ہے شیطان نے انسان کے دل پر نقل ڈالی ہوئی ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے کھسک جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر بھولا دیتا ہے تو شیطان اس کے دل کو نگل لیتا ہے شیطان مومن کے دل کو نگل لینے کا ارادہ کرتا ہے لیکن جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے غرص کے شیطان آخری دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس موضوع کو کلام پاک نے بھی بڑی اہمیت دیا ہے اور انسان سے اہد لیا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی سے باز رہے گا اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے کلام پاک میں ارشاد ہے اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تمہیں تاقید نہیں کی تھی کہ شیطان کے بندے نہ بننا یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالی نے انسان کو اپنے ازلی دشمن کی دوستی سے منع فرمایا ہے اور اس کی پیروی کے خلاف اسے خبردار کیا ہے شیطان کیا ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا دو موضوع ہمیشہ سے مورد بحث چلے آئے ہیں ایک یہ کہ شیطان کون ہے اور کیا ہے اس کی خلقت میں کیا حکمت و مسلحت پوشیدہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ہتھ کنڈوں اور وسوسوں سے بچنے کی کیا صورت ہے یہ دونوں بیسے تفصیل طلب ہیں اور ان کے جو علمی جوابات دیے گئے ہیں وہ امام کے لیے مفید نہیں ہیں اور چونکہ تفصیل ان کی کچھ مفید نہیں لہٰذا مقتصراً ان کے جواب دیے جاتے ہیں شیطان شناسی کا کیا فائدہ ہے محققین کے بقول اگر کسی سچے مخبر نے آپ کو خبر دی کہ آج رات مسلح چوروں کا ایک گروہ آپ کے گھر میں نقب لگائے گا آپ کے گھر کو ویران کر دے گا آپ کا مال و دولت لوٹ لے گا اور آپ اور آپ کے اہلہ خاندان کو ہلاک کرے گا تو اگر آپ صاحبے عقل و شہور ہوں گے تو اپنے کچھ حامی تعلاش کریں گے دروازوں کو مضبوط اور مستحقم کریں گے جن راہوں سے ان چوروں کے آنے کا اندیشہ ہو ان میں رکاوٹے کھڑی کریں گے اور مورچہ بندی کریں گے لیکن بسورت دیگر اگر آپ صرف یہی پوچھنے پر اتفا کریں گے کی چور کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کیسا لباس پہنتے ہیں بوڑے ہیں یا جوان ہیں ان کی نفری کتنی ہیں وہ ترک ہیں یا عرب ہیں یا تو جب تک ان کی یہ تحقیقات مکمل ہوگی وہ لوگ اپنا کام کر چکے ہوں گے جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ شیطان سے بچنے کی راہ تلاش کریں آپ اب اس کی خلقت کی کیفیت کے لیے اور اس کی وسوسہ اندازی کے انداز و اتوار کیا ہیں اس کی خلقت کی حکمت و مسلحت کیا ہے ان باتوں سے آپ کو کیا مطلب ہے آپ پر صرف یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ اس سے بہر صورت بچیں اور جب اور اب جب کہ مغبر صادق نے خبر دے دیئے کہ آپ کا عظلی دشمن شیطان آپ کی گھات میں آپ کو چاہیے کے بے فائدہ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں اور اس سے نجات کا کوئی ہیلہ تلاش کریں لیکن چونکہ اس قسم کے سوالات عموما ہوتے رہتے ہیں اور ان کا جواب مختصر پیش خدمت ہے شیطان آگ سے خلق ہوا ہے اور لطیف مخلوق ہے انسان اگرچہ چار ناصر آگ پانی مٹی ہوا سے خلق کیا گیا ہے لیکن اس کا خاکی جمبہ دوسرے تین جمبوں سے مقدار میں زیادہ اور ماہیت میں قوی تہر ہے اس لیے سقل رکھتا ہے اور وزندار ہے اور اسی وجہ سے اس کے ادراکات اور قوت عمل بہت محدود ہیں اس کے باراکس شیطان کی خلقت میں آگ اور ہوا کا انصر غالب ہے اس لیے اس کی ساخت بہت لطیف اور دائرہ تصرف اس کا بہت وسیع ہے انسان خود کو بری طاقت بڑی انسان خود کو بڑی طاقت اور قدرت والا سمجھتا ہے لیکن شیطان کو ایسی قدرت حاصل ہے کہ مثلا وہ اپنے بدن کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سراخ میں داخل ہو سکے ہیں یا اتنا بڑا بنا سکتے ہیں کہ وسیع جگہ پر محیط ہو جائیں وہ فاصلے جن کو انسان ایک ماہ میں با مشکل تیہ کر سکتا ہے وہ ایک لحظے میں تیہ کر لیتے ہیں اور جن چیزوں کے اٹھانے پر انسان ہرگز قادر نہیں ہو سکتا وہ با آسانی اٹھا لیتے ہیں سورہ نمل میں اللہ تعالی نے قصہ سلمان اور تخت بلکیز کے زمن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے سورہ نمل آیت نمبر انتالیس ایک بڑے سے جن نے کہا کہ میں تخت بلکیز کو آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے فہل لے کر آتا ہوں میں یقیناً اس کی طاقت رکھتا ہوں اور مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے شیطان آپ کو دیکھتا ہے پس یہ اغراض کہ اگر شیطان موجود ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں دیکھ سکتے بیجا ہے آپ کی آنکھ صرف کسیف چیز کو دیکھ سکتی ہے لطیف چیز کو نہیں آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے اس کی لہروں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ لطیف ہیں آنکھ خاکی اور صرف مجسم اشیاء ہی کو دیکھ سکتی ہیں اسی لئے کلام پاک میں ارشاد خداوندی ہے وہ اور اس کا لشکر تمہیں اپنے مقام سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہاں بعض وقت شیطان اپنے آپ کو مجسم بھی کر سکتے جس کی وجہ سے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے چنانچہ بہت سے انبیاء مثلا حضرت نوح حضرت یعیہ اور جناب خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض دوسرے سوالے بندوں نے شیطان کو دیکھا اور اب بھی دیکھتے ہیں شیطان کی خلقت اور انسان کی سعادت جہاں تک اس کی خلقت کی حکمت کا تعلق ہے خالق خالق علیم و حکیم جس چیز کی بھی خلقت کا ارادہ فرمائے درست ہے چنانچہ اس میں وہی حکمت کار فرمائے جو تخلیق بنی آدم اور اہوانات میں کار فرمائے خواہ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں شیطان کی تخلیق میں بھی بڑی حکمت ہے لیکن اس کی تفصیل بہت علمی اور طولانی ہے اور عوام کے سمجھنے کی نہیں جو کچھ امکانی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق شیعتین کی حکمت و مسلحت اتنی کافی ہے کہ انسان کی سعادت بھی ظاہر ہو سکے اور اس کی بدبختی بھی آشکار ہو سکے اور اس کے داخل بیشت ہونے یا واسل جہنم ہونے کا استقاق بھی واضح ہو سکے خدا نے حکم دیا صدقہ دو شیطان کہتا ہے نہ دو اگر دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا اگر آپ صاحب اقل و رشد ہیں اور صاحب ایمان و عزم ہیں تو اس مو پر تھوکیں گے کہ ملون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ دو مال میں برکت کا باعث ہے تمہارے مال میں واقع ہونے والی کمی کو پورا کریں گے اور تم جو کچھ خرچ کرو گے ہم پورا کریں گے اور ہم خیر الرازقین ہیں اگر آپ عزم و استقلال میں پہاڑ کی طرح مستحکم ہوں گے تو اقل و رشد آپ کا اس مقام پر ثابت ہو جائے گا لیکن اگر خدا ہونا خواستہ کم اقل و ضعیف العزموں گے تو ایک ہی شیطانی وسوسی سے آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے یہ شایاتین کی تخلیق کی برکتی ہے کہ اس سے سعادت مندوگی سعادت اور اصحاب اقل و تمیز کی معقولیت نکھر کے سامنے آتی ہے شایاتین کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے ہم سب خدا و آخرت کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہم دل سے ان پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں یہ صرف شایاتینی ہیں جن کے ذریعے ہمارے جھوٹ کی ہمارے سر سے تمیج ہو سکتی ہے اگر آپ اللہ کا نام پورے ایمان سے لیتے ہیں تو پھر اس کے وعدے پر کیوں ایمان نہیں رکھتے اگر خدا رو خواستہ آپ نے شیطان کے وسوسے کو قبول کر لیا تو آپ صرف زبان کے مومن ٹھہرے اگر آپ واقعی بحیشت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کو خریدنے اور اس کے اہل بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اور جہانم سے بچنے کی تدبیر کیوں نہیں کرتے شیطان کا ان پر کوئی بھی قابو نہ تھا بس ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فلا خاتون دینداری کی مدعی ہیں ایک شیطان بسورت انسان اس تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ آپ بھی خرفاتی اور دکیا نوسیسی ہو گئی ہیں اتنی بڑی چادر سر پر اوڑ رکھی اور جب آپ دوسری بار اسے دیکھیں دیکھیں گے تو مردوں سے کچھ مختلف نظر نہ آئیں گی شیطان کے اسی قسم کے وسوسوں اور تمسخر سے انسان گمرا ہو جاتا ہے یقیناً شہیطین کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون صاحبِ عظم و استقامت ہے اور کون نہیں اس کی تخلیق کی سب سے بڑی حکمت مومن و فاجر کی تمیز ہے اللہ کا وعدہ اور شیطان کا وعدہ انسان کیوں کر شیطان کے وعدے کو اہمیت دیتا ہے اس کی اسی قسم کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے کہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو غریب ہو جاؤ گیا اور اگر اس سے ضروری تر موقع خرچ کرنے کا پیش آیا تو کیا کرو گے لیکن خدا کے وعدے کو انسان ایک غیر محسوس وعدہ سمجھتا ہے کہ خدا کی راہ میں ایک روپے تخرچ نہیں کرتا لیکن شیطان کی خدمت میں اس کی طرف سے اپنا معمولی سے مدہ سنا پر مدہ سنا پر اور اغبارات یا ریڈیو پر اپنا نام سن کر ہزاروں روپے ہدیہ کر دیتا ہے خدا کے ساتھ معاملے میں تو جب وہ فرماتا ہے کہ اپنے غریب ہمسائے کے ساتھ اپنے مفلس رشدار کے ساتھ نیکی کرو اور اس کی اس کی مالی مدد کرو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مالی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی لیکن اگر معاملہ شیطان کے ساتھ ہو اور خالص دنیاوی ہو تو کس طرح دوسروں سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں سادہ رحمانی اور سادہ شیطانی شیطان انسان کے امتحان کے لئے خلق فرمایا گیا ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے وہ سینما بھی کھولتا ہے اور انسانی شیطانوں کی تربیت بھی کرتا ہے اور اسی طرح وہ اس حیوانے دو پایا کو اپنے دام فریب میں پھسا لیتا ہے کیا سینما کے برابر میں مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ بخشش ہیہ علی الفلا کے الفاظ میں بلند نہیں ہو رہا یہ دونوں منظر ساتھ ساتھ ہونے ہی چاہیے تاکہ نیکوکار کی بدکار سے تمیز ہو سکے کل ہی میشر بپا ہوگا جس کے لئے ثواب و عقاب کی بنیاد اور استقامت کی فرہامی آج مرتب ہونی چاہیے شیطان کسی کو مجبور نہیں کرتا لیکن شیطان کسی کو طاقت سے حرام کاری پر مجبور نہیں کرتا اور کسی کے اختیار پر اس کا کوئی قابو نہیں یعنی وہ اس قدر قدرت نہیں رکھتا کہ انسان کے عظم کو اپنا محکوم بنائے مجھے تم پر کوئی حکومت حاصل نہ تھی اس کا کام صرف وسوسہ و تحریک ہے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اپنے اختیار اور مرضی سے آتا ہے اور جو سینما جاتا ہے وہ بھی اپنی مرضی ہی سے جاتا ہے وہ تجھ پر حاکم نہیں ہے کہ تجھے مجبور کرے بلکہ خود تو اپنے پاؤں سے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے یہ قصور تیرہ ہے کہ اس کے فریب و وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے اور کل قیامت کے روز جب لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے اور اس سے جھگڑیں گے تو وہ بالکل عقلی اور منطقی جواب دے گا اور کہے گا میں تمہیں کھینچ کر دوزخ میں نہیں لے گیا میں نے صرف تمہیں دعوتِ گناہ دیتی اور وسوسے میں مبتلا کیا تھا یہ قصور تمہارا ہے کہ تم نے دعوت قبول کی ہے اب مجھے ملامت کیوں کرتے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو میری تم پر کوئی حکومت تو نہیں تھی کہ تمہیں مجبور کرتا سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس اس طرح یہاں پر پارٹ نمبر دو اپنے اختیام پر پہنچا اب اگلے پارٹ میں سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس